مکہ شریف اور مدینہ شریف کی بیس رکھت بڑی بڑی بڑے موٹے موٹے شیشوں والی اینک سے دیکھ کے نظر آتی ہے بیس رکھتے مکہ میں اور مدینہ میں اور ہاتھ سینے پہ شیخ عفض الرحمن صدیس کے بندے پہ کسی کو نظر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات نے ابھی جو کلپ سنا ہے ان کا نام توصیف الرحمن زیدی ہے اور جھوٹ بولنے میں یہ بہت بڑے ماہر ہیں بلکہ ان کا سارا فرقہ جھوٹ بولنے میں بہت ماہر ہے غیر مقلد ہو اور جھوٹ نہ بولے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے جھوٹ یہ بولا کہ تمہیں شیخ عفض الرحمن صدیس کی بیس رکھت تراوی تو نظر آ رہی ہے لیکن شیخ عفض الرحمن صدیس جو سینے پر ہاتھ بانتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے حالانکہ یہ سراسر سفید جھوٹ ہے شیخ عفض الرحمن صدیس سینہ پر ہاتھ نہیں بانتے امام کعبہ شیخ عفض الرحمن صدیس کا ویڈیو میں آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ اس سے پہلے میں جھوٹے آدمی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ بتا دیتا ہوں آرہ نمبر گیارہ آیت نمبر 119 ہے سورة توبہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے دھرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر جھوٹ تو وہ لوگ بانتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اسی طرح پارہ نمبر سترہ میں اور پارہ نمبر تیش میں بھی جھوٹ کے بارے میں آیا ہے میں نے نمبر دو میں جو آیت پڑی ہے یہ پارہ نمبر چودہ کی ہے سورہ نحل آیت نمبر 105 ہے اور اسی طرح میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں بخاری شریف کی حدیث نمبر چھہزار پچھان رہے ہیں حضرت ابو حریرہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیہ ہیں نمبر ایک جب وہ بولے گا وہ جھوٹ بولتا ہے جب بولتا تو جھوٹ بولتا ہے نمبر دو جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا نمبر تین اور جب اسے امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے اب یہ ہے بخاری شریف کی حدیث اب آپ کی سمجھ میں آیا ہے کہ آپ اتنا بڑا حالیم ہو کر کہ جھوٹ کے سے بولے گئے تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ان کے بڑوں نے بھی جھوٹ بولے گی اور وہ میں بتا دیتا ہوں فتاوہ سنائیہ جلد نمبر تین ہے ایک ہے صفحہ نمبر چار سو تینٹالیس ہے اور فتاوہ اہل حدیث ہے جلد نمبر تین ہے صفحہ نمبر اکرانوے ہیں اس میں ان دونوں میں جھوٹ لکھا ہوا ہے کہہ لکھا ہوا ہے انہوں نے لکھا سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری مسلم کی ہے حالانکہ بخاری مسلم میں سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کوئی نہیں ہے چلو خیر اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اب میں آپ کو وہ کلپ سنا دیتا ہوں جرہا آپ گور سے سنیں اور دیکھیں یہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں امت کو وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلمان ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمان ولا أطمان وكذلك أنزلناه قرآن عربيا تصرفنا فيه من الوعید لعلهم يتقون او يحدث لهم ذکرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحیه وقل رب زیدنی علمان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزمان وإذ قلنا للملائکة اسجدون آدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج انكما من الجنة فتشطا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمم فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدنك على شكرة الخلد وملك لا يغلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آثم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وادا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن لكني فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم جنسا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يحدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واستفذ عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي من بينتنا في الصحف الأولى ولو أما أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لو ما أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كلهم تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر